کسی کو ایس سی او کو سبوتاس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی عطا تارڈ پی ٹی آئی کو ملکی ترقی کی بڑی تکلیف ہے کسی شہر پسند کو ڈی چوک کے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے دوہزار اٹھارہ کی حکومت نے پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا ادھر پریشانی یہ ہے کہ ملک ترقی نہ کر جائے ملک ترقی کر گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا وفاقی وزیر اطلاق کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے سفارتی تنہائی ختم ہوئی پوری دنیا پاکستان کی معاشی پولیسی کی مطارف ہے بلکہ دنیا کے ممالک سربراہان پاکستان آ بھی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے واشگاہ فلپاز میں پوری مسلم امہ کے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ جب انہوں نے فلسطین کا مقدمہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیبلی میں لڑا اور بڑے موثر انداز میں مقدمہ لڑا ہے وفاقی وزیر اطلاق کا کہنا تھا کہ پلسطین یا قوز ہو یا کشمیر کا وزیر اعظم اس کے علمبردار بنے اب جب دنیا کے ممالک کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں ایرانی صدر کے دورے کے بعد پاک ایران تعلقات میں مضبوطی آئی انہوں نے کہا کہ اس طرح سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دیکھیں ان کا ایک اور وفد آ رہا ہے تاون بڑھ رہا ہے عطا تارر کا کہنا تھا کہ جب ملائشہ کے صدر ملک میں موجود تھے تو یہ کوشش کی گئی کہ ڈی چاک کی طرف مانچ کیا جائے مزید کہا کہ جب کوئی باہر سے مہمان آتا ہے تو وہ پاکستان کی عزت ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے آتا ہے